کچھ عرصے سے ایڈز کے کیسز پاکستان میں بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں پھر چاہے وہ بچے ہوں چھوٹے بڑے ہوں یا پھر خواتین ہوں تو کیا وجہ ہے اس کی اس کی میں تھوڑا سا ایکسپلین یہ کروں گا آج سے کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے دس سال پہلے ہمیں ایسے ہوتا تھا کہ شازو نازل پورے سال کے اندر کوئی ایک آدھا مریض ملتا تھا اور جب ہم ہوجوب کر رہے تھے تو تب بھی میں نے ایک آدھا HIV کا پیشنٹ دیکھا تھا اڈلٹ میں جو بھڑا تھا اور وہ بھی جیل سے لائیوہ بندہ تھا اس کو انہوں نے آئیسولیٹ رکھا رکھا تھا وارڈ سے رکھا تھا اور بچے بھی کوئی سال کے اندر جس مریض کا بالکل کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو کیا بیماری ہے چلو سارا کچھ ٹرائے کر کے دیکھ لیا تھدے کے تھدے بن گئے ٹیسٹوں کے پتہ نہیں چلا کہ کیا بیماری اور پھر ٹیسٹ کیا جاتا تھا تو وہ HIV نکلتا تھا یہ اتنی انکومن بیماری تھی آج 2016 سے پہلے پہلے لیکن 2017 سے onwards جو ہے ہمارے پاس cases کی تعداد زیادہ ہونے لگ گئی ہے اور یہ چیز میں نے services hospital میں دیکھی کہ وہاں پہ بچوں کا ایک department ہے جو کہ صرف HIV کے بچوں کو ڈیل کرتا ہے اور overall پورے کے پورے پنجاب سے جہاں کہیں پہ بھی بچہ جو diagnose ہوتا ہے HIV کا وہاں بھیج دیا جاتا ہے treatment کے لیے اور اب جو ہے وہ مہینے میں تین سے چار بچے وہاں پہ admit ہوتے بچوں میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک transmittable بیماری ہے اگر ماں کو HIV ہے یا والد کو HIV ہے تو ان کے اندر اگر اس کی treatment انہوں نے نہیں لی timely diagnose نہیں کیا تو بچوں میں آ جاتی ہے اب ہوتا اس میں یہ ہے کہ عموماً بھڑے انسان کے اندر کیونکہ اس کی قوتہ مدافت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں وہ اس کا اس میں symptoms نہیں آتے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا خود سے کہ وہ بیمار ہے اور کافی عرصے تک وہ چلا جا رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ بچے جو ہوتے چھوٹے ہوتے ان کی ابھی growth ہونی ہے development ہونی ہے ان کی قوتہ مدافت کم ہوتی ہے اگر وائرس بچے میں transfer to have ہے ماں کے ذریعے تو وہ جلدی نظر آتا جاتا ہے وہ چھے ماں کے اندر ایک سال کے اندر diagnose ہو جاتا ہے اس کے symptoms نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جی اس کے symptoms ہی آنا شروع رہتا ہے کہ بچہ بلکل ٹھیک نہیں ہوتا بچہ وزن گین نہیں کر رہا ہوتا بچے کی overall height weight کم رہ جاتا ہے failure to thrive اس کو بولتے ہیں کہ وہ آپ دے سارا کچھ طرح ہوتے ہیں لیکن بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا دوسرا بچے کو بار بار infections ہوتے ہیں بار بار نمونیاں ایک مہینے میں چھے چھے آٹھ اٹھ دفعہ hospital کے admissions بار بار ڈائریا skin infections fungal infections ایسی ایسی وہ infections ہو رہی ہوتی ہیں جو عام بچوں میں نہیں ہوتی تو وہاں سے پک کر لیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے کچھ اس کی قوت ہے مدافعت کے ٹیسٹ کروانے چاہے اور پھر HIV کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اس کے اپنے کچھ خاص symptoms نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ دوسری بہت سی بیماریاں حملہ آور ہو رہی ہوتی ہیں HIV ایسے ہی ہے کہ یہ دروازہ کھول دیتی ہے باقی سارے جراسیموں کے لیے کہ آؤ اور پارٹی کرو اگر ایک مریض کو HIV ہے تو اس کو خسرہ بھی ہو سکتا ہے اس کو ٹی بی بھی ہو سکتی ہے اس کو وہ تمام بیماریاں عام بندوں سے دس گناہ زیادہ ہو سکتی ہیں کیونکہ آہ قوت مدافعت کے جو اصل فائٹر سیل نہیں ہے جو اصل ہماری قوت مدافعت ہے وہ HIV زیرو کر دیتی ہے اس ورہ سے پھر مریض پہ یا بچے پہ یا کسی پہ بھی شدید بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے اور وہ recover نہیں ہوتا عام بندہ اگر ایک بیماری سے دو ہفتے ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے تو HIV والوں کو دوائیاں مستقل مہینہ مہینے دو دو مہینے تک چل رہی ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں AIDS کی تو اس کے حوالے سے ہمیں HIV بھی سننے میں آتا ہے AIDS بھی سننے میں آتا ہے تو ان دو نام میں فرق کیا ہے یا پھر یہ ایک ہی بیماری کے دو نام ہیں اس کو ذرا کلیر کر دیں جو HIV ہے HIV وائرس کا نام ہے اور یہ انیشل سٹیج ہے جب تک جب جسم کے اندر وائرس داخل ہوتا ہے وہ HIV ہوتا ہے ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جس ٹائم کے بعد وہ وائرس جو ہے وہ جسم کے اندر اس کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ AIDS میں مبتلا ہو جاتا ہے AIDS بیسیکلی کیا ہے acquired immune deficiency نام سے چلا جاتا ہے کہ وائرس آنے کی وجہ سے جو ہمارے immune کے سیل ہیں جو ہمارے قوت ہے مدافت کے سیل ہیں وہ سارے ختم ہو گئے تو اس تیج کو ہم AIDS کہتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ جو AIDS کا جب diagnose ہوتا ہے مریض اس میں پھر وہ باقی سارے بیماریاں اور سارے symptoms اور بار بار بیماری کے symptoms زیادہ آنے لگ جاتے ہیں HIV کے اپنا itself جب وائرس HIV کا داخل ہوتا ہے تو اس کے اپنے کوئی symptom نہیں ہوتے جب وہ باڈی میں enter ہوتا تو وہ non active ہوتا ہے بلکل وہ HIV ہے جس وقت وائرس جسم کے اندر داخل ہوتا ہے وہ HIV ہے اور وہ خود سے صرف flu like symptom کرتا ہے خانسی نزلہ زکام تین چار دن کے لیے بندے کو صرف خانسی نزلہ زکام ہوتا ہے اور وہ وائرس جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی اتداد بڑھانا شروع کرتا ہے اگر ایک ہے تو وہ سو سے وہ لاکھ لاکھ سے وہ ہزاروں کرونوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارے جو قوت مدافت کے سیل ہیں ان کو ختم کر کے اپنی فوج وہاں پر بٹھا دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ باقی جرہ سیم سے لڑنے کے لیے طاقت یا قوت مدافت نہیں رہتی وہ سٹیج جو ہے ایڈز ہے تو ہمارے پاس جو golden time period ہے HIV golden time period میں علاج کے قابل ہے اور اس وقت اس کا علاج ہو سکتا ہے ایڈز کا نام جو ہے وہ ایڈسل خود ہی بڑا خطرناک ہے لوگ سن کے در جاتے ہیں کہ اب اس کو ایڈز ہو گئی ہے تو یہ بندہ نہیں بچنے والا ایڈز کا treatment کوئی آگے ہے آج سے کچھ سال پہلے یہ ہی بتایا جاتا تھا کہ ایڈ سے بچیں کیونکہ یہ لا علاج بیماری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے ultimately اس کا outcome death ہے اب ایسا نہیں ہے جیسے میں نے بتایا کہ HIV وائرس ہے جو کہ جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کئی سال یہ چھ ماہ سے لے کے آٹھ سال تک بھی یہ جسم میں رہ سکتا ہے بغیر کوئی symptom کیے یا بغیر کوئی بیماری شو کیا ہے تو یہ جو time period ہوتا ہے golden period ہوتا ہے اس میں اگر مریض کی تشخیص ہو جاتی ہے اور اس کو دوائیاں دی جا دوائیوں پہ آ جاتا ہے دوائیاں دی جا سکتی ہیں دوائیاں کھا کے اس وائرس کی تعداد کو وہ جسم میں بڑھنے نہیں دیتا اور اس کی جو development ہے یا جو اس کی multiplication ہے اس کو روک دیتا ہے اس سے پھر بندہ مریض جو ہے وہ HIV میں رہتا ہے وہ AIDS میں مبتلا نہیں ہوتا اور ایک نورمل زندگی گزار سکتا ہے HIV کی بالکل علاج موجود ہے available ہے ہمارے پاس یہاں پہ لاہور میں چار سنٹر ہیں جہاں پہ HIV کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے سرویسز ہاؤسپٹل میو ہاؤسپٹل جنا ہاؤسپٹل اور پی آئی جو ہے آپ کا آہ آہ کڈنی والا کڈنی ٹرانسپلانٹ والا جو ہاؤسپٹل ہے وہاں پہ فیسکس میں وہاں پہ بسیکلی اس کا علاج موجود ہے وہاں پہ ہی ٹریٹمنٹ جو مریضوں کو نکل آتے ہیں HIV نکل آتے ہیں ان کا ہم پہ confirm کر کے آہ دوائیوں start کر آ دیتا ہے صحیح HIV پوزیٹیو کے ساتھ ایک انسان کتنے عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے یا پھر اس کا لائف سپین کتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے جیسے ہم باقی بیماریاں ڈسکس کرتے ہیں جتنی جلدی کو بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے اتنی زیادہ اس کا لائف سپین یا لائف ایکسپینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے مقصد یہ کہنے کا اگر خدانہ حاستہ مریض ابھی چھے ماہ ہوئے ہیں پوزیٹیو ہوئے ہیں سال دوائیاں استعمال کرنا شروع ہو گیا تو وائرس نے ابھی اس کے جسم کو کھانا نہیں شروع کیا ہوتا اور وائرس پہ دوائی بھی جلدی اثر کرتی ہے اور اس کی تعداد کو کم کر کے ایک انسان نورمل زندگی گزار سکتا ہے جتنی اس کی زندگی لکھی اللہ تعالی نے وہ گزار سکتا ہے نورمل شادی کر سکتا ہے بچے پیدا کر سکتا ہے لیکن انڈر سوپر ویگن اگر مریض پوزیٹیو ہے تو اس کو دوائی پہ جتنی جلدی آپ ڈال سکتے ہیں وہ لے سکتا ہے شروع کر سکتا ہے اتنی اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے اور وہ نورمل زندگی گزار سکتا ہے ٹھیک ہے ڈرکر صاحب ایڈز کا جو وائرس ہے یہ کتنے طریقوں سے پھیل سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے آپ بتائیں کہ کس طرح پھیلتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنا بچاؤ کر سکیں ایڈز کا جو وائرس ہے بیسیکلی ایچیوی وائرس ہے ایچیوی وائرس پھیلتا ہے اور ان کی ہسٹری یا ان کی جو بہیویر ہے باڈی کے اندر جسم کے اندر وہ تقریباً ایک جیسا ہے ایچیوی پھیلنے کے تین سے چار وجوہات ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ سیکشوال کانٹیکٹ اگر آپ ایک ایسے انسان کے کانٹیکٹ میں آئے ہیں جو ایچیوی پوزٹیو ہے تو اس کے جسم سے ہمارے جسم میں وائرس منتقل ہو سکتا ہے دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بلڈ لگوا لیتے ہیں آپ سرمومن ہواتین کو پریگننسی کے دوران بچے ڈیلیوری کے بعد یا خون کی کمی کے عوری سے لوگ بلڈ لگوا رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی بلڈ لگ رہا ہوتا ہے بہت ساری خون کی بیماریاں ایسی ہیں تھیلسیمیا یا اور ایسی بیماریاں ہیں جن میں خون کے اتداد زیادہ لگتی ہیں یا خون بار بار لگوانا پڑتا ہے تو ان بچوں میں بھی وائرس یہ ایچیوی کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کسی کو خون دینے جائیں یا خون کسی سے لگوائیں تو اس کے پہلے یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ اس کو ایچیوی تو نہیں ہے اور بغیر سکرین شدہ بلڈ کسی بھی مریض کو نہیں لگنا چاہیے تو ہماری جو سکریننگ پروسس ہے وہ بہت سٹرون ہونا چاہیے اور بغیر سکرین کے بلڈ نہیں لگنا چاہیے یہ دوسری وجہ ہے اور تیسری وجہ جو ہے وہ ہے نیڈلز جو لوگ ڈرگ ایبیوز کرتے ہیں ہیں ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان میں یہ وائرس پھیل سکتا ہے ویسے یہ کسی کے کوئی کٹ لگنے سے شیوینگ کے دوران کہیں پر اچھالا زخم ہونے سے بھی یہ وائرس پھیل سکتا ہے ٹھیک لیکھ جو ٹولز آپ یوز کر رہے ہیں شیوینگ کے لیے یا پھر آپ جو سرنجز یوز کر رہے ہیں وہ پروپر سٹریلائز ہونی چاہیے یہ سالونز کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو سٹریلائز کریں تاکہ وہ نا صرف ایچہ بھی بلکہ ہیپیٹیٹس بی سی بی سے بھی ان نیزوں کو کلائنٹس کو بچا سکیں اچھا ڈاکٹر صاحب ڈاگنوسس کا کیا طریقہ کار ہے ہمارے پاس اس وقت ڈاگنوسس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس دو طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار کہلاتا ہے سکریننگ ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ جو ہے ہمارے جیسے ہاسپٹل میں نے بتایا ہے وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ جو پیشنٹ جس کا شبہ ہوتا ہے ہم اس کا سکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں کٹ میتھڈ استعمال ہوتا ہے تین کٹس ہیں جو کہ سینٹر پہ موجود ہوتی ہیں ہم سب سے پہلے کٹ میتھڈ سے سکرین کرتے ہیں وہ جو آہ سکریننگ میتھڈ ہے وہ کوئی بھی انسان جا کے اپنا ٹیسٹ ایک سال میں ایک دفعہ کروا سکتا ہے سکریننگ ٹیسٹ کروا سکتا ہے اگر خدانہ ہاستہ وہ سکریننگ ٹیسٹ پوزٹیو آ جائیں تو اس کے بعد اس کو کنفرم کرنے کے لئے ایک پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ پروپر بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروایا جاتا ہے وہ پھر صحیح یہ بتاتا ہے کہ وائرس کی شکل کونسی ہے یہ کونسی فیملی کا وائرس ہے کونسی ٹائپ ہے اور یہ کی تدہات کتنی موجود ہوتا ہے وہ ہم پی سی آر سے کنفرم کرتے ہیں اس کی اوپر سیویٹ دوائی شروع ہوتی ہے بہت شکریہ